میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ اس چینل پر آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تو آج ہم آپ کو کلاس 8 اردو کا سبق چند خلاباز خواتین جو ہے پڑھانے والے ہیں تو چلو کرتے ہیں اپنے اس سبق کی شروعات چند خلاباز خواتین کے معنی ہیں یعنی کہ کچھ خواتین جو خلا میں گئی ٹھیک ہے یا خلا میں جانے والی خواتین اب یہ خلا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ آرام سے آگے جا کے جب سبق پڑھیں گے تو سبق میں سب کچھ سمجھ جاؤ گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو خواتین جو خلا میں گئی ہیں ان کی یہاں پہ تصاویر دکھائی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی کچھ تصاویر جو یہاں پہ آپ کو آرام سے دیکھنے کو ملیں گی تو چلو کرتے ہیں شروعات اپنے سبق کی چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاوں میں بھی پرواز شروع کر دی ہے یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم ہے ہم کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں ہماری زمین کی سطح فضاء سے زیادہ بلند نہیں ہے ساٹھ کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے لیکن تقریباً تین سو کلومیٹر کے بعد اس کی خدود ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے ایک بے کنارہ اور سنسان کائنات ہے جہاں آواز پانی روشنی کچھ بھی نہیں ہے یہی خلا ہے چاند پر انسان نے قدم رکھا اس کے بعد انسان نے خلاوں میں بھی پرواز یعنی اڑنا شروع کر دیا جانا شروع کر دیا اب بار بار سوال آلہ ہے کہ خلا کیا ہے تو ابھی آپ آرام سے سمجھیں گے آپ بالکل فکر نہ لیں یہ انسانی ترقی کے ایک بہت بڑا قدم ہے یعنی کہ خلا میں جانا یہ انسان کی ترقی انسان کی کامیابی کے ایک بہت بڑا قدم ہے ہم کائنات کے ایک چھوٹے سی سیارے یعنی کہ زمین پر رہتے ہیں تو کائنات کا چھوٹا سیارہ یعنی کہ پلینٹ ٹھیک ہے تو پوری جو ہماری یونیورس ہے کائنات ہو گئی ہماری یونیورس یونیورس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس سے ہم زمین کہتے ہیں ہماری زمین کی سطح فضاء سے زیادہ بلند نہیں ہے ہماری زمین کی سطح جو ہے وہ زیادہ بلند نہیں ہے ساٹھ کلومیٹر تک خاصی ہوا ہے یعنی کہ ہماری زمین سے اوپر صرف سٹھ کلومیٹر تک آپ کو ہوا ملے گی یعنی کہ زمین سے سٹھ کلومیٹر اوپر جاتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو آپ کو ہوا ملے گی اس کے تقریباً تین سو کلومیٹر کے بعد اس کی خدود ختم ہو جاتی ہے پھر قریباً جب تین سو کلومیٹر آپ زمین سے اوپر اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کی جو سرفیس ہے یعنی کہ جو سطح ہے زمین کے اس سے اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو اس کی خدود یعنی کہ جو ہوا کا دائرہ ہے وہ بالکل خدود ہو گیا دائرہ حد بندی جو آپ بولتے ہو جیسے بارڈرز بولی جاتی یعنی کہ وہ بارڈر ہے جب اوپر جاؤ گے تو ایک بارڈر آتی جب اس سے باہر نکلو گے تو آپ کو کوئی بھی جو ہوا وغیرہ ہے یعنی کہ وہ نہیں ملے گی اس سے آگے ایک بے کنارہ اور سنسان کائنات ہے یعنی کہ تین سو کلومیٹر کے بعد آپ کو بے کنارہ یعنی کہ ایسی چیز جو ایک طرفہ ہو اور سنسان سنسان یعنی کہ جہاں پہ کوئی بھی چیز موجود نہ ہو سنسان ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آواز ہوا پانی روشنی کچھ بھی نہیں یعنی کہ جہاں پہ آواز ہم ایک دوسرے کو بلا نہیں سکتے جہاں پہ ہوا نہیں ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے جہاں پہ روشنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہی کھلا ہے بچو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کھلا کس سے کہتے ہیں یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ نہ آواز ہو نہ آپ ایک دوسری کے ساتھ اس طرح بات کر پائیں جہاں پہ نہ پانی ہو جہاں پہ نہ روشنی ہو کچھ بھی نہ ہو ایسی جگہ کو خلا کہتے ہیں یہ ایک سنسان جگہ ہے یعنی کہ سنسان ٹھیک ہے اور یہ کائنات کا ہی حصہ ہے خلای پرواز کی ابتداء روس نے کی یعنی کہ خلا میں پرواز کرنا ابتداء یعنی کہ شروع پہلے روس نے کیا اس نے چار اکتوبر انیس سو ستاون کو اپنی خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بیجا تھا تو پہلے انہوں نے انیس سو ستاون چار اکتوبر بہت ہی امپٹنٹ ضروری یہ تاریخ ہے اس کو یاد رکھئے گا تو اس دن انہوں نے اسپوتنک اول خلا میں بیجا اس کامیابی کے بعد اس سے انسانوں کو خلا میں بیجنے کا خیال آیا تو اس کے بعد یعنی کہ جب انہوں نے ایک کامیاب یہ کارنامہ انجام دیا تو انہوں نے سوچا کہ اب انسان کو خلا میں بیجا جائے چنانچہ روس نے ہی اپنے دوسرے خلائی جہاز اسپوتنک دوم کے ذریعے لائکہ نام کی ایک کتیا کو خلا میں بیجا تو اس کے بعد انہوں نے اسپوتنک دوم کے ذریعے ایک کتیا کو خلا میں بیجا اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے دو کتے اور دو بندر بیجے بعد میں امریکہ نے دو کتوں اور دو بندروں کو خلا میں بیجا یہ دراصل انسان کو خلا میں بیجنے کی تیاری تھی پہلے پوری جو ہے تیاری کی جا رہی تھی کہ انسان کو بھی خلا میں بیجا جائے یعنی کہ سپیس میں بیجا جائے سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلاباز یوری کگارین تھا تو پہلا جو انسان جس نے خلائی سفر کیا ہے وہ بھی روس کا ہی ہے اور ان کا نام ہے یوری کگارین جو پہلی بار خلا میں گئے ہیں اس نے اکیس اپریل انیس سو اکاسٹھ اسوی کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا تو یہ یاد رکھئے گا پھر سے ایک ضروری امپارٹن ڈیٹ آئی ہے کہ اکیس اپریل انیس سو اکاسٹھ کو زمین کے ارد گرد انہوں نے ایک چکر لگایا اور یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پورا چکر زمین کے ارد گرد خلا میں لگایا تھا یوری کگارین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنہ دانوں کا خوصلہ بلند ہوا اس کے بعد جب یوری کگارین نے ایک کامیاب خلائی سفر تائے کر لیا تو سائنہ دانوں کو خوصلہ مل گیا ان کی خوصلہ افضائی ہو گئی اب انہوں نے اس کے بارے میں زیادہ زیادہ سوچنا شروع کر دیا خلا بازی کی مہم میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہی یعنی کہ خلا بازی میں سپیس میں جانے کے لیے یہ مہم چلائی رہی تھی یہ جو مہم چلی تو اس میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں نے بھی پیچھا نہ چھو بلکہ عورتیں بھی کس طرح پیچھے نہ رہی ٹھیک ہے وہ بھی گئی یوری گگارین کے بعد روس کی ایک خاتون ولنٹنا ترشکوا نے خلا میں جانے کا عزاز حاصل کیا تو پہلی جو یوری گگارین کے بعد روس کی ہی ایک خاتون تھی جنہوں نے خلا میں جانے کا عزاز حاصل کیا یاد رکھئے پہلا جو یعنی کہ مرد ہے وہ بھی روس کا ہی ہے اور پہلی جو عورت ہے وہ بھی روس کی ہے جس نے خلا کا سفر انجام دیا ہے ٹھیک ہے اور جو عورت ہے عورت کا نام ولنٹنا ترشکوا ترشکوا تھا ٹھیک ہے وہ دوسری روسی خلا بازوں کے ساتھ جون 1963 اسی میں خلا میں گئی تھے تو وہ دوسری بار پھر سے جون 1963 اسی میں خلا میں کچھ اور روسی خلا بازوں کے ساتھ گئی ٹھیک ہے چونکہ ان کے پاس تجربہ تھا اس لیے وہ پھر سے گئی پانچ دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کو زمین کے اٹھارا چکر لگانے کے بعد واپس آئیں تو پانچ دن تک یہ اس طرح خلا میں رہے اور اس کے بعد اٹھارا چکر زمین کے لگانے کے بعد واپس زمین پر لوٹ آئے روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی اور ان کے بعد جو ہے روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں یعنی کہ خلا میں جانے کی مہم جو ہے اس کو تیز کیا پہل کی تو امریکہ کی تین خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں تو امریکہ کی تین خواتین ہیں جنہوں نے خلا کا سفر کیا ہے اس میں پہلی سیلی رائیڈ ہیں جو دو بار خلا میں جا چکی ہیں سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 ایسی کو امریکہ کے چیلنجز نامی شیٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی شیٹل آپ ایسا ماننے کے ایک جہاز ہی ہے جس میں وہ خلا میں جانے کے کام آتا ہے دوسری بار سیلی رائیڈ اکتوبر 1974 ایسی میں ایک اور خواتین میں ایک اور خاتون کھیتی سلیوان اور پانچ دوسرے خلابازوں کے ساتھ خلا میں بیجی گئی دوسری بار سیلی رائیڈ جو ہیں وہ اکتوبر 1984 ایسی میں یعنی کہ سال کے ہی بعد پھر سے وہ خلا میں گئی لیکن ان کے ساتھ پانچ اور خلاباز بھی تھے خلا میں جانے والی تیسری امریکی خواتون جوڈت رینجنگ ہیں تو جو تیسری خواتین جو امریکہ کی خلا میں جانے والی ہیں ان کا نام ریجنگ ہے ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کر رہا ہے کیونکہ ہندوستان بھی اب اس مہم کا حصہ بن رہا ہے اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یعنی جو ڈیولوپڈ ملک ہیں جو ڈیولوپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے تعاون بڑھا رہا ان کے ساتھ کلابریشنز کر کے وہ خلا کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا ہے پہلی بار اکیس نومبر انیس سو تریہ سٹھ اسی کو ایک راکٹ تری وندرم کے نزدیک تمبہ کے مقام پر خلا میں داگا گیا تھا اب ہندوستان کی بات ہو رہی ہے کہ اکیس اکتوبر انیس سو تریہ سٹھ اسی کو ایک راکٹ جو ہے تری وندرم کے نزدیک تمبہ کے مقام پر مقام سے خلا میں داگا پہلا خلائی راکٹ اٹھارہ جولائی انیس سو اصری اسی کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا تو یہ پہلے راکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اٹھارہ جولائی انیس سو اسی کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا خیدر آباد کے راکیش شرمہ پہلے ہندوستانی خلاباز ہیں تو ہندوستان کے اگر خلابازوں کی بات کی جائے تو خیدر آباد کے راکیش شرمہ جو ہیں پہلے ہندوستانی خلاباز ہیں اس طرح ریاست خریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ ریاست خریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلاباز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے خریانہ کی رہنے والی کلپنا چاولہ جو ہیں پہلی ہندوستانی خلاباز خاتون ہیں ٹھیک ہے اور یہ نام یہ ریکارڈ ان کے ہی نام پہ ہے کلپنا کی پیدائش خریانہ کے زلہ کرنال میں یکم جلائی انیس سو اکا سٹھ اسی کو ایک متوست خاندان میں ہوئی جو کلپنا چاولہ ہے ان کے بارے میں اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا بہت پڑھنا ہے کہ وہ کہاں کی رہنے والی تھی ان کا ابتدائی دور کیسا گزرہ ان کے ماں واپ کیا تھے کیا نہیں یہ سب چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں تو کلپنا کی پیدائش جو ہے وہ ہریانہ کے زلہ ہریانہ کے ایک زلہ کرنال میں یہ جگہ کا نام ہے کرنال زلہ یکم جلائی یعنی ایک جلائی انیس سو اکاسٹریسی کو ایک متوست یعنی میڈیوم جیسے بولتے ہیں میڈل میڈل خاندان میں ہوئی ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں تو ان کے باپ جو ہے ان کے والد ان کا نام بنواری لال ہے بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے سے بیوپاری تھے یعنی بیوپاری بزنس وغیرہ کرتے ہوں ٹھیک ہے تھوڑا بیوپار کرتے ہوں اور ماں ایک گریلو خاتون اور ماں جو ہیں وہ ہوم میکر یعنی گھر کا خیال رکھنے والی ٹھیک ہے تھی کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی تو ان کے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی وہ کلپنا ہی تھی عام سی دکھائی دینے والی ساملی اور دبلی پتلی کلپنا دن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی جو عام سی دکھائی دینے والی یعنی کہ کوئی اتنی زیادہ چمک دمک سے نہ تھی بلکہ عام سی یعنی کہ عام انسان کی طرح ٹھیک ہے ساملی یعنی کہ جو اتنی گوری نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم ساملی کہیں گے ٹھیک ہے جو کالے سے تھوڑے رنگ والا ہو ٹھیک ہے اور دبلی پتلی اور بلکل پتلی سی چھوٹی سی ٹھیک ہے کلپنا دن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی دن کی پکی یعنی کہ دن ہو گئے یہاں پہ آپ بولیں جس کام کا ارادہ انسان کر لے ٹھیک ہے یعنی کہ لط لگ جانا ٹھیک ہے آپ ایسے سمجھ سکتے ہو دن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی اور جو ارادہ کر لے جس بات کا وہ کام کرنے کے لیے وہ ہمیشہیں تیار رہتی تھی ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس کی بڑی زندگی کا مقصد بن گیا ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور یہ جو اس میں خواب دیکھے تھے یعنی کہ خلا میں جانے کے ٹھیک ہے تو ان خوابوں کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا مقصد یعنی کہ وہ کام جو انسان چاہتا ہے اور اس کو پورا کرے اس کو مقصد کہتے ہیں کلپنا نے کرنال کے ٹیگور حال نکیتن پبلک سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تو یہ ہے ان کا سکول جہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ٹھیک ہے نکیتن پبلک سکول اور انیس سو باسی میں پنجاب انجنئرنگ کالج چندیگار سے ایرونارٹکل انجنئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے انیس سو باسی اسی میں پنجاب انجنئرنگ کالج سے ایرونارٹکل انجنئرنگ میں گریجویشن کر لی یعنی جو جہاز وغیرہ بنانے کی انجنئرنگ کی برانچ ہے اسے ایرونارٹکل انجنئرنگ کہتی ہیں ٹھیک ہے اوکے تو وہاں انہوں نے انیس سو چوراسی اسی میں ٹیکسا یونیورسٹی سے ایرو سپیس انجنئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی اس کے بعد انہوں نے ٹیکسا یونیورسٹی سے امریکہ میں جا کر ایرو سپیس انجنئرنگ میں پوسٹ گریجویشن یعنی جس سے ہم بولتے ہیں پی جی جیسے یہاں پہ اگر انجنئرنگ کی بات کی جائے جس میں ہم ایم ٹیک بولتے ہیں اگر کوئی عام لفظ میں سمجھا چاہے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایم ایس ای کر رکھا ہے ایم ای کر رکھا ہے یعنی یہ آرٹس اور سائنس کی سبجیکٹوں کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے انجنئرنگ میں ایم ٹیک ایم ایس وغیرہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے ایرو سپیس یعنی سپیس کے بارے میں تو اس کے بارے میں انہوں نے پوسٹ گریجویشن جو ہے وہاں سے مکمل کیا اسی مضمون میں انہوں نے کولا ریڈو یونیورسٹی سے پی آئی ڈی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے کولا ریڈو یونیورسٹی سے پی آئی ڈی بھی مکمل کیا 1984 اسی میں اپنے ہوائی ٹریز یا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ میں شادی کر لی اور وہاں کی شہریت انہیں حاصل ہو اس کے بعد کلپنا کے دل میں کھلائی پرواز کا خیال آیا تو اس کے بعد ان کے دل میں خلا کے بارے میں خیال پڑا کہ خلا میں جائے جائے چنانچہ 1988 اسی میں وہ امریکہ کے نیشنل ایرونارٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن جس کو ناسا کہا جاتا ہے کہ تحقیقاتی مارکل سے وابستہ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ناسا کے ساتھ جوڑ لیا ٹھیک ہے جو اسپیس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں بعد میں انہیں کیلی فورنیا کی ایک کمپنی میں بحثتی ہے نائب صدر اور تحقیقاتی سائنس دان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا اور اس کے بعد انہیں نائب صدر ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم بولتے ہیں وائس پریزڈن ٹھیک ہے اور تحقیقاتی سائنس دان اور ریسرچ ٹھیک ہے سائنسٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر تحقیقی کام کیا تو وہاں پر انہوں نے کچھ امپارٹنٹ ٹاپکس پر ٹھیک ہے موضوعات یعنی کہ ٹاپکس پر انہوں نے تحقیق اپنی ریسرچ جو ہے وہ کی کلپنا کی تحقیق سے متاثر ہو کر ناسا نے انہیں سو چرانوے اسی میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتخب کیا تو کلپنا کی تحقیق یعنی کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس سے بہت متاثر ہوئے ان کی ریسرچ جو ہے بہت صحیح تھی تو اس لیے انہیں ناسا نے انہی سو چرانوے اسی میں خلائی سفر کے لیے یعنی کہ خلائی میں کیسے جاتا اس کی لیے تربیت کے لیے انہیں چن لیا تو انہی سو ستانوے اسی میں کلپنا کو پہلی بار امریکہ خلائی ایجنسی ناسا کے سپیس شٹل کے ذریعے خلائی میں جانے کا موقع ملہ تو انہی سو ستانوے اسی میں جو کلپنا چاولے ہیں پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے دورہ ان کے ایک سپیس شٹل کے ذریعے کہاں اوپر خلا میں چلیں گئی زمین سے پینسٹھ لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں تین سو چھتر گھنٹے اور چونتیس منٹ گزارنے کے بعد وہ پانچ دسمبر انیس سو ستانوے اسی کو واپس لوٹے تو تین سو چھتر گھنٹے اور پینٹیس منٹ جو چونتیس منٹ جو انہوں نے خلا میں گزارے اس کے بعد وہ ہے واپس پانچ دسمبر انیس ستانوے کو زمین پر لوٹ آئیں اس وقت کے وزیر عاظم مسٹر اندر کمار گجرال نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کے اس مصرے کی یاد لائی کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں جو ہندوستان کے اس وقت کے وزیر عاظم تھے یعنی کہ پرائم منسٹر تھے تو ان کا نام تھا کمار گجرال اندر کمار گجرال تو انہوں نے ان سے فون پر بات کی تو انہیں مبارک بات دی اور جو اقبال کے ایک شار کے ایک مصرہ ہے اس کی یاد تازہ کرائی جس میں وہ کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں تو کلپنا نے جواب میں کہا کہ ہاں وہ تو انہوں نے کہا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو پورا کیا کلپنا چاولہ دوسری بار اکیس جنوری دوہزار تین کو امریکہ خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے چھ دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئیں تو دوسری بار جو ہے کلپنا چاولہ پھر سے خلا میں گئی کب اکیس جنوری دوہزار تین میں اور امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے یاد رکھنا ہے کولمبیا اس پیس شٹل کا نام تھا جس کی ذریعے یہ خلا میں گئی تو اس کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھی تو ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھی ٹھیک ہے امریکہ کی ایک خاتون بھی ان کے ساتھ موجود تھی خلا میں سولہ دن رکنے اور اسی سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی تو خلا میں سولہ دن انہوں نے گزارے اور اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے وہاں پہ تجربے کر کیے اور بعد میں واپس آ رہے تھے لیکن پہلی فیبرویری یعنی کہ فسٹ فیبرویری دوہزار تین کو زمین پر اترنے سے مہا سولہ منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا چھتیس سو کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو صرف سولہ منٹ کی دوری یعنی کہ انہیں زمین پر پہنچنے کو تھی لینڈنگ کرنے جو دوری تھی وہ چھو بیس سو کلومیٹر کی تھی اور جو سپیس شٹل ہے یعنی کہ کولمبیا کو خادثہ شکار ہو گیا اس میں موجود ساتوں خلاباز کی موت ہو گئی تو جتنے اس میں سات انسان تھے سات انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے کلپنا نے اپنے اس کول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی میشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی تو انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں خلائی میشن کے لیے خلا میں ہی رہنے کے لیے بنی ہوں اور وہاں پہ ہی میں مروں گی تو ان کی عظیم قربانی ہمیشن یاد رکھی جائے گی تو جو ان کی قربانی ہے جو ان کی محنت ہے وہ ہمیشن یاد رکھی جائے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو سبق ہے اچھے سے پسند آیا ہوگا آپ نے اچھے سے سمجھ ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا پسند آیا تو ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اس سبق کے سوالات جوابات لے کر تب تک اپنا ڈیر سر خیار رکھے گا ستے ٹونڈ بے بے